آئیے آج کچھ نیا بناتے ہیں تیجو ناشتام بنا رہے ہیں اس کو بنانے کیلئے ہمیں یہاں پر چاہے دو کپ مرمورا یعنی کی پفٹ رائز اس مرمورا کو آپ کسی بک بول میں ٹرانسور کر لیجئے اور پھر آپ کو اس میٹ کرنا ہے کافی سارا پانی آپ کو یہاں پر اس میں اتنے پانی کا استعمال کرنا جتنے پانی میں یہ جو مرمورا ہے یہ اچھے ڈوب جائے اگر آپ کے پاس یہ مرمورا آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر پوہے کابے استعمال کر سکتے ہو اب اس مرمورا کو آپ اس پانی کے اندر پانچ مٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دے ناکہ یہ ایک دمی سوفٹ ہو جائے چلے تقریباً پانچ مٹ ہو چکی ہے اور اب جسے کے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو مرمورا ہے یہ ایک دمی سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ آسانی سے میش ہو پا رہا ہے تو اب اس کا یہ جو پانی ہے اس کو آپ شٹین کر لیجئے اور پھر اس مرمورا کو آپ واپس بول میں ٹرانسفر کر لیجئے اب آپ کو اسے ایک بار اچھا میش کرنا ہے چلے اس مرمورا کو میں نے میش کر لیا ہے تو اب ہمیں یہاں پر چھے دو ابلے ہوئے آلو اس کے اندر ہم آلو کا استعمال اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اس میں ایک اچھا بائنڈنگ آسکے اب اس آلو کو اور مرمورا کو آپ کو اچھا میکسین میش کرنا ہے تاکہ اچھا جھوڑ پائے اب باری آتی اس کے اندر کچھ سبزی آئٹ کرنے کی تو یہ میں اس میں اچھا رہا ہوں ایک باری کٹھاو پیازنگ کی انین پھر اس میں جائے گا ایک چوتے کب جتنا گانچر آپ چاہو تو یہاں پر کیپسیگم کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر مٹر کے دانے یا مکائے کے دانوں کا اب استعمال کرو گا تو بھی چلے گا پھر ہم اس میں اچھا کریں گے ایک بڑی چھا مچ ادرک لسن اور ہرے مرچ کی پیسٹ پھر مصالوں میں ہم اس میں اچھا کریں گے ایک چوتے چھوٹی چھا مچ حلدی یعنی کہ ٹامارک ایک چھوٹی چھا مچ لال مرچ پاوڈر آپ کو اس ناشتے کو کتنا تیکھا رکھنا ہے اس انوصار آپ لال مرچ پاوڈر کے ماترہ کامیہ زیادہ کر سکتے ہو پھر اس میں جائے گا آدھا چھوٹی چھا مچ گرم مصالہ اور اسی کے ساتھ اس میں چٹپٹا فلیور لانے کے لیے میں اس میں اچھا کر رہا ہوں ایک چوتے چھوٹی چھا مچ چاٹ مسالہ یہ جو چاٹ مسالہ ہے اور جو گرم مسالہ ہے اس کو میں نے گھر پر ہی بنایا ہوا ہے اور اس کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے لیکن یہ آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیے گا میں اس کے ویڈیو کے لنکس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا پھر اس میں جائے گا سواد اندوسار نمک تو میں نے اس میں ایک چھوٹی چھا مچ نمک کا استعمال کیا ہوا ہے پھر میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں دو بڑی چھا مچ رائز فلائرینے کے چاول کا آٹا آپ چاول کے اٹھے کی جگہ پر یہاں پر کون سٹارچ یا پھر آرہ روٹ پاورڈر کا بے استعمال کر سکتے ہو اس میں چاول کا آٹا یا پھر کون سٹارچ ڈالنے سے جو ناشتہ ہے یہ ہلکا سا کرسپی بنے گا اور اب سب سے آخر میں ہم اس میں اٹھ کریں گے یہ بنانے میں جتنا آسان ہے اس سے کئی زیادہ یہ کھانے میں دیشتی بنتا ہے اور اس کو بننے میں بھی کافی کام سمجھ لگتا ہے چلیے میں نے ساری چیزوں کو اچھا مکس کر لیا ہے اور یہ جو سٹفنگ ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ ایک بار چیک کر لیجئے کہ یہ جو سٹفنگ ہے یہ ٹھیک سے بائنڈ ہو پا رہا ہے یا نہیں اگر یہ بائنڈ نہیں ہو پا رہا ہے تا اب اس میں ایک اور ابلے ہوئے آلو کا استعمال کر سکتے ہو اب ہاتھوں میں آپ تھوڑا سا تیل اپلائی کر لیجئے تاکہ یہ جو سٹفنگ ہے یہ ہاتھوں میں چپکے نہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ سٹفنگ میں سے چھوٹی چھوٹی ٹکی بنا کر ریڈی کرنی ہے اگر آپ کو اس میں سے ٹکی نہیں بنانی ہے تو آپ اسے صرف گولڈ شیپ دو گے تو بھی چلے گا یہ جو ٹکی ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی سائز کو آپ کو چھوٹا ہی رکھنا ہے اگر آپ اس کی سائز کو بہت زیادہ بڑا رکھتے ہو تو پھر جب آپ اس کو فرائے کروگے تو یہ اندر سے تھوڑا سا کچھا رہے جائے گا چلے اسی پرکار سے میں نے یہ ساری ٹکی بنا کر ریڈی کر لی ہے اور اتنی کونٹیٹی میں سے یہ تقریباً 20-22 ٹکی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب آپ چاہو تو ان ٹکیوں کو ایسی ہی فرائے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ اس کو اور بھی زیادہ کرسپی بنانا چاہتے ہو تو آپ یہ اگلا سٹپ ضرور فالو کریے گا تب آپ کو بنانی ہے میدہ کی ایک سلری تو اس سلری کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے دو بڑی چیمچ میدہ اور پھر ہم اس میں تھوڑا سات پانی اٹ کر کے اس کی ایک پتلی سے ہمیں سلری بنا کر ریڈی کرنی ہے یہ جو سلری ہے یہ ذرا بھی گھاڑی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ سلری کافی گھاڑی ہوگی تو جب آپ اس ٹکی کو اس پر ڈپ کروگے اور پھر اس کو فرائے کروگے تو اس ٹکی کے آجو آجو میدہ کی ایک بہت ہی موٹی سی پرک جم گئی ہوگی تو ایسا نہ ہو اس لئے آپ کو یہاں پر اس سلری کو ایک دمی پانی کی طرح پتلا رکھنا ہے چلیے یہ جو میدہ کی سلری ہے یہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اتنی پتلی ہونی چاہیے ہمیں یہاں پر چاہیے دو بڑی چمچ جتنے پینٹس نے کے سنگڈانے پھر ہم اس میں اٹ کریں گے ایک انچ جتنا اترک ان کے جنجر سات سے آٹھ گارلک پھر اس میں ایک تیخہ بند لانے کیلئے میں اس میں اٹ کر رہا ہوں چار سے پانچ بڑی ہرے مرچ آپ کو اس چٹنی کو کتنا تیخہ بنانا ہے اس سنو سارا پھرے مرچ کی ماترہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہو پھر اس میں جائے گا آدھا چھوٹی چمچ بھونا ہوا جیرہ پاوڈر اب میں اس میں اٹ کر رہا ہوں ایک چھوٹی چمچ بلیک سولڈری کی کالا نمک اور ایک چھوٹی چمچ نمک اور اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ جتنی چینی اب بس ہم اس کو ایک بار پہلے گرائنڈ کرنا ہے اب یہ میں نے لیا ہے دو کپ جتنا دھنیا اور اس کو میں نے پانی مجھ سے واش کر لیا تھا اور اس چٹنی کو بنانے کے لیے ہمیں یہ جو دھنیا کا ڈنٹھا لینے کے اس کے جو سٹیم ہے اس کا بھی استعمال کرنا پڑے گا اس دھنیا کو بھی ہم مکسرر میں ٹرانسٹر کریں گے اور اب ہم اس میں اٹ کرنا ہے ایک چھوٹے نیمبو کا جیوس اور پھر اسی میں میں تھوڑا سے آئس کیوبز بھی اٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ دو چٹنی کا رنگ ہے اس طرح بھی چینج نہ ہو اور بس فرم اس کو ایک بار اچھا دینڈ کر کے اس کی چٹنی ملا کر ریڈی کریں گے چلی جس کے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو دھنیا کی چٹنی ہے یہ بند کر ریڈی ہوچ کی ہے اور بہت ہی بڑیا کلر آیا ہے اس کا اب یہ میں نے لیا ہے ورمی سلی سیو جس کا ہم سیوہیاں بھی کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کی چیک پر بریڈ کرمز کبھی استعمال کر سکتے ہو تو یہ جو ورمی سلی سیو ہے پہلے ہم اس کو اس طرح سے توڑ کر اس کو ایک دمی چھوٹا چھوٹا کر دیں گے اس میں ورمی سلی سیو یا پھر بریڈ کرمز کا استعمال کرنے سے ہماری جو ٹکی ہے ایک دمی کرسپ بھی بنے گی چلی اب جو ٹکی ہم نے بنا کر ریڈی کی ہوئی تھی اس کو ہمیں میدہ کی سلی میں اچھا ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس ٹکی کو اس ورمی سلی سیو کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم ہر طرف سے اس سے کوٹ کرنا ہے چلی یہ جو ٹکی ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی ساری ٹکی کو بنا کر ریڈی کرنا ہے جب ساری ٹکی بن کر ریڈی ہو جائے تب ہم انہیں فرائی کریں گے تو ان کو فرائی کرنے کے لئے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تیل کا تاپ پان ہے وہ میڈیم گرم ہونا چاہیے اگر آپ کے تیل کا تاپ پان بہت ہی زیادہ گرم ہوگا تو یہ جو ٹکی ہے یہ باہر سے فٹاوٹ سے براؤن ہو جائے گی لیکن اندر سے کچھ رہ جائے گی اور اگر آپ کے تیل کا تاپ پان ایک دم ہی کم ہوگا جو ٹکی ہے وہ کافی سارا تیل ایبزورپ کر لے گی اور کافی اویلی بنے گی تو اس لئے جب تیل میڈیم گرم ہو تب ہی آپ اس کو فرائی کریں ایک اور چیز کا آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایک ساتھ بہت ساری ٹکی کو فرائی نہیں کرنا ہے اگر آپ اچانک سے ایک ساتھ بہت ساری ٹکی کو تیل میٹ کروگے تو جو تیل کا تاپ پان ہے وہ ایک دم ہی کم ہو جائے گا اور آپ کی جو ساری ٹکی ہے وہ اس پر کھل جائے گی تو ایسا نہ ہو اس لئے آپ یہاں پر صرف پاچ یا چھے ٹکی کو ہی ایک ساتھ فرائی کریں یہاں آپ کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن اور ادھے میں کرسپی نہیں ہو جاتی اور اس کو اچھ سے فرائی ہونے میں تقرابن چار سے پانچ منٹ لگ سکتی ہے چلی جسے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو ٹکی ہے یہ بہت اچھ سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور کافی کرسپی ہو چکی ہے تب ہم اس کو باہر نکال لیں گے آپ چاہو تو اس کو ایک ٹیشے پیپر کے اوپر نکال سکتا تاکہ جو بھی ایکسس آئل ہو وہ ایبزوب ہو جائے تو کیسی لگی آپ کو یہ مور مورا میں سے بنائی ہوئی ٹکی کی ریسپی